اسلام علیکم ناظرین اس وقت آپ اپنی سکرین پر جو جگہ دیکھ رہے ہیں وہ جگہ وہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس جگہ کا نام ہے بابِ لُد جس کا ذکر صحیح حدیث میں بھی موجود ہے اس وقت اس مقام پر آدھا چرچ اور آدھی مسجد موجود ہے جو کہ سلطان سلاہودین ایوبی نے تمیر کروائی تھی اور اس چرچ کے اندر سنڈ چوش کی قبر موجود ہے جن کو اسلام کی اندر حضرت حضر علیہ السلام کہا جاتا ہے ایک ساتھ مسجد اور چرچ کی موجودگی اس لیے ہے کیونکہ اس حلاقے میں وقت کے ساتھ ساتھ کئی قوموں نے حکومت کی ہے اور یہ حلاقہ کرسچنز کے پاس بھی رہا ہے اور مسلمانوں کے پاس بھی اور اس وقت اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے دجال جو کہ قربے قیامت کا بدترین فتنہ ہے وہ دراصل یہودی نسل سے ہوگا وہ انتہائی شودہ باز ہوگا جس کے ماتھے پر واضح طور پر کافر لکھا ہوگا وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ستر ہزار یہودی اس کے ساتھی ہوں گے زیادہ تر عورتیں اس کے ساتھی ہوں گی وہ بہت ہی تیزی سے سفر کرے گا پوری دنیا کے چکر لگائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے وہ پوری دنیا میں اپنی تبلیغ کرے گا امام مہدی علیہ السلام کے ظکور کے بعد دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور اس سے پہلے اس کے پیروکار اس کی تمام فوج اور نیٹ ورک کو تیار کر چکے ہوں گے بس اس کی تاج پوشی یعنی اسے بادشاہ بنانا باقی ہوگا یہ دنیا کے اندر گوم کر خدای کا دعویٰ کرے گا اور کمزور عقیدے کے مسلمانوں اور دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والوں جن کا عقیدہ کمزور ہوگا اس پر امان لے آئیں گے وہ امام مہدی علیہ السلام کے حلاف اپنی ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کرے گا اور اپنی فوج کے ساتھ وہ ایک مسجد کے عدگد جمع ہو جائے گا اس کی فوج مسجد کی عدگد موجود ہوگی جس وقت اسی وقت امام مہدی اور ان کی فوج کسی امارت کے اندر موجود ہوں گے امام مہدی علیہ السلام دجال کی اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے تو لہٰذا فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا تو اسی وقت اس مسجد کے منار پر عیسی علیہ السلام دو فرشتوں کے کندو پر ہاتھ رکھ کے نیچے تشریف لائیں گے اور ان کے بالوں سے پانی ٹپکڑا ہوگا وہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور دجال ان کو دیکھ کر ایسے پگھ لے گا جیسے پانی کے اندر نمک حضرت عیسی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ مل کر دجال کو شکست دیں گے اور اسی دوران دجال اپنی جان بچا کر کسی ایسی جگہ جہاں اس کے اپنے لوگ یعنی یہودی ہوں جو اسے پناہ دے سکیں وہاں پر پہنچ جائے گا اور یہ وہ جگہ ہے مقام لد اس مقام پر حضرت عیسی علیہ السلام دجال اور باقی لوگوں کو قتل کریں گے اور پاس مجود کوئن کے اندر اس کی لاش کو پھینک دیں گے اس لیپ کو توڑ دیں گے اس کے بعد پوری دنیا پر ایک ہی مذہب کی حکومت ہوگی اور اللہ کا قانون ہوگا ہر شخص مسلمان ہوگا کیونکہ یہودی تو عیسی علیہ السلام کے محالف کھڑے ہو کر دجالی فوج کے ساتھی بن کر مارے جائیں گے پھر عیسی علیہ السلام کرسچن کے سامنے خود کھڑے ہو جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں میری عبادت کرو سلیت توڑنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ عیسائیت سے انکار کریں گے کہ یہ میری تعلیم نہیں تھی تاریخی اعتبار سے لد ایک بہت ہی پرانا شہر ہے 5250 5250 قبل مسیح میں بھی یہاں انسانی عبادی کے نشان موجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زمانے قدیم میں بھی یہاں عبادی موجود تھی لیکن تاریخ کے اندر اس کا سب سے پہلا ذکر موجود تھا تقریبا 1500 قبل از مسیح کے اندر مصر کی تاریخ میں اس شہر کے اندر کئی قوموں نے قبضہ کیا اور اسے فتح کرنے والوں نے اسے کئی نام دیئے یہ یہودیوں مسیحوں اور مسلمانوں کی حکومت کا حصہ رہا ہے اور چھے سو چھتی سیسویں سیکس ہانڈر تھرٹی سیکس سیسویں کے اندر حضرت حالد بن ولید نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تب اس شہر کا نام لودھ رکھا گیا اللودھ رکھا گیا بعد میں سلیبی جنگوں کے دوران یہ شہر مسلمانوں سے چھن گیا یہ شہر برطانوی حکومت کا حصہ بھی رہا اور اس دوران اس کا نام تبدیل کر کے لیڈا رکھ دیا گیا لیکن جب 1948 1948 میں اسرائیلیوں نے عرب کو شکست دے کر اس کو فتح کیا تو اس کا نام ایک پر پھر سے وہی بدل کا پرانا نام جو کس کا یہودی نام تھا لودھ رکھ دیا گیا مجودہ دور میں لودھ اسرائیل کے دارالحکومت سے تقریبا 15 منٹ دور واقع ہے اور 2007 کے اندر یہاں پر عبادی کا اندازہ تقریبا 67000 کا تھا جس میں اسے 80% یہودی اور 20% مسلمان تھے لودھ شہر کی بینلو قوامی حصیت یہاں پر موجود ہوائی اڈے کی وجہ سے بھی ہے اور یہ ہوائی اڈا برطانوی حکومت کے دورانے فوجی پروازوں کے لیے خاص طور پر تعمیر کیا گیا لیکن 1948 کے اندر اسرائیلی حکومت کے زیر استعمال آنے کے بعد یہ کمرشل پرائیوٹ اور ملٹری پروازوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے ٹرین بس یا کار کسی بھی طریقے سے اس تک پہنچنا ممکن ہے اس ائرپورٹ کے اندر چار ٹرمینل ہیں جن میں سے تین زیر استعمال ہیں جبکہ چوتھا ٹرمینل جو کہ 1999 میں مکمل ہونے کے باوجود ابھی تک نہیں کھولا گیا اسرائیل اور فلسطین کے تنازے کے اندر یہاں سیکیورٹی کا بہت زیادہ انتظام کیا گیا یہ اڈا دنیا کے محفوظ ترین اڈو کے اندر شمار ہوتا ہے یعنی اس کی سیکیورٹی اتنی ساتھ ہے کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اب ذرا اسی شہر کے اسی نام کو لٹانے اور اسی جگہ پر یہودیوں کا اہم ترین ائرپورٹ بنانے پر اور جہاں ان کے فوجی جہازوں کا نظام چلتا ہے اور یہاں کے چوتھے ٹرمینل کو آج تک بند رکھنا جہاں یقینا کوئی خوفیہ بن کر موجود ہو سکتا ہے اس حلاقے کا یہودی قبلے میں جاننا اور ادھر کی عبادی کا اسی فیصل یہودیوں کا ہونا جس کا چودہ سو سال پہلے تصور کرنا بھی ممکن نہ تھا کیا یہ سب اتفاق ہے؟ بلکل نہیں بلکہ یہ بتا رہا ہے دجال کسی ایسی جدید ٹکنالوجی کا استعمال کرے گا اور دنیا کا تیز ترین چکر لگا کر اپنی دعوت کو پھیلائے گا اور اپنی جان بچا کر اس ائرپورٹ سے نکلنے کی کوشش کرے گا یا پھر اسی ائرپورٹ کے چوتھے بنکر کے اندر رکھ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے مقام لدھ پر ہی روک لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے اب آپ ایک ایسی نشانی کو ملاتے جائیں تو تمام حقیقت آپ کے سامنے واضح ہوتی جائے گی حضرت آشاء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے گر تشریف لائے تو دیکھا میں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آشاء کیوں رو رہی ہو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے کہ غم سے مجھے بے ساحتہ رونا آگیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نکلا اور میں مجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نبٹ لوں گا اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہیں دجال کانا ہوگا اور جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھی یہودی ہوں گے جب وہ مدینہ آئے گا تو وہاں پر ایک طرف کو اترے گا تو اس وقت مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے نگران ہوں گے جو کہ اسے تلوار لے کر روکیں گے اور اسے اندر داہل نہیں ہونے دیں گے ہاں مگر مدینہ کے اندر جو بدعمال لوگ ہیں وہ خود ہی نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے اس کے بعد وہ فلسطین میں بابِ لوت پر آئے گا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا زبور پہلی ہی ہو چکا ہوگا اور وہ اس کو قتل کر دیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک ایک انصاف کرنے والے حکمران کی حصیت سے زمین پر زندہ رہیں گے آج سے چودہ سو سال کب اس حدیث مبارکہ کے وقت پر لوت کے مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے قتل کی وجہ بظاہر اس مقام پر نظر نہیں آتی مگر مسلمانوں نے کئی صدیوں تک اس مقام یعنی بابِ لوت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی جو آج اس ایک اوٹ یعنی یہودی عبادکاری کے عباد ہونے کے بعد ہمیں یہ سمجھانا شروع ہو گیا ہے کہ بے شک اللہ کے رسول نے بلکل سچ ہی فرمایا تھا یقیناً ابھی بھی وقت کے ساتھ بہت کچھ واضح ہونا واقع ہے اور آنے والے وقت کے ساتھ دجال یہاں اپنی کوئی فوجی چھامنی یا پھر اپنی سلطنت کا مرکز قائم کرے گا جہاں پر اسے امید ہو اور یہ بھی اسے امید ہو کہ یہاں پر وہ بچ جائے گا لیکن یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زمین پر دجال کا حاتمہ کرنے کے لئے تشریف آئے ہوں گے وہ اسے باغنے سے پہلے ہی پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے اور یوں دجال کا حاتمہ ہوگا اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بلا ہوگا ناظرین اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور شیک کرنا مت بھولیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ